اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس ویلکم ٹو ڈیو ایس سٹوڈیو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم او لیول پاکستان سٹیڈیز پیپر ون ہسٹری اور اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ یونٹ جو ہے یونٹ نمبر ٹویل جو ہمیشہ بچوں کو بہت زیادہ ڈسٹرپ کرتا ہے بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں بچے اس یونٹ کو کریں یا نہ کریں اور اس وجہ سے آئی تینک سیکشن تھری جو ہے وہ تھوڑا سا زہر لگنا شروع ہو جاتا ہے خاص طور پر جو میری گولڈن ڈاٹرز ہیں ان کے لیے تو یہ بہت ہی بڑی پرابلم ہے یونٹ نمبر جو ٹویلو ہے تو آج ہم یونٹ نمبر ٹویلو کا کرنے جا رہے ہیں پوسٹ مارٹم ہم ایسا کرتے ہیں ہم اس یونٹ نمبر ٹویلو کے بناتے ہیں تین پارٹس چھوٹی سی ایک ٹپ ہے اگر آپ اس کو فالو کریں اور اسی طرح سے اس یونٹ کو جو ہے یاد کرنا شروع کریں تو میرا نہیں خیال کہ یہ یونٹ جا ہے یہ پھر آپ کو کبھی زندگی میں ڈسٹرپ کرے گا اچھا جن لوگوں کو یہ یونٹ یاد ہوتا ہے وہ تھوڑے سے ہمارے لیے وہ بھی بن جاتے ہیں وہ تھوڑا فلیکس مارنا شروع کر دیتے ہیں وہ ہمیں بڑا بار بار جلا بھی رہے ہوتے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی انہی کے گروپ کو جوائن کریں اور ہمیں بھی یونٹ نمبر ٹویلو ہے وہ اچھی طرح سے یاد ہو جائے کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ اس یونٹ کو تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دینا ہے جو فرسٹ پارٹ ہے وہ یہ ایک کوسٹن کی لسٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ سکرین پر شیئر کر رہا ہوں یہ کوسٹن آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں یہ فور مارکس کوسٹن کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں اور اس سے تھوڑا سا کونسپٹ بھی جو ہے وہ ہمارا بن جاتا ہے کہ یہ یونٹ نمبر ٹویلو ہے کس چیز کے بارے میں اور سیکنڈلی جو سیکنڈ پارٹ ہے سیکنڈ پورشن جو اس یونٹ کا ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ پرسنیلٹیز ہیں یہ جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں ان پرسنیلٹیز کو آپ اچھی طرح سے تیار کریں یہ فورٹین مارکس کے قویسٹن کے لیے بھی بہت زیادہ ایمپورٹن ہے سم ٹائم سیمن مارکس کے لیے بھی ایمپورٹن بن جاتا ہے نمبر تھرڈ اور لاسٹ پارٹ which is most important part of this یونٹ that is decade of progress اور decade of progress اگر ہم بات کریں تو اس decade کے اندر جو ہے ہمارے پاس ایک ہی پرسنیلٹی ہے اور وہ ہے عیوب خان اور اس کو دیکھیں گے تو یہ فورٹین مارکس کے لیے بھی بہت زیادہ ایمپورٹن ہے چلیں اب ہم اس میں سے فرسٹ پورشن جو کہ اس ویڈیو کا پارٹ ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم صرف فرسٹ پورشن کو کریں گے اور یہ یاد رکھئے گا کہ اس کے بعد اسی سیریز میں یعنی یونٹ نمبر ٹویل کی میری تین ویڈیوز ہوں گی تو آپ نے اس کے بعد یونٹ نمبر ٹویل سے ریلیٹڈ سیکنڈ ویڈیو بھی دیکھنی ہے اور تھرڈ ویڈیو بھی دیکھیں اور میرے وہ بچے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار ڈبلو اے سٹوڈیو آپ لوگوں کی وجہ سے ہی چال رہا ہے تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن جو ہے اس کے اوپر کلک کریں چلیں جی اب ہم آتے ہیں فرسٹ پورشن کی طرف اور دیکھتے ہیں وہ کون سے ایسے قویسٹن ہیں جو آپ کو اچھی طریقے سے تیار کرنے ہیں اور ان قویسٹن کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلا قویسٹن جو ہے یہ اوبجیکٹیو ریزولوشن ہے بہت دفعہ پیپر میں آ چکا ہے اس کو بہت اچھے طرح سے کرنا ہے سیمن مارکس کے لیے بھی آ جاتا ہے اور فور مارکس کے لیے بھی آ جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے بیسک پرنسپل کمیٹیز جن کو بی پی سی بھی کہا جاتا ہے یہ دو کمیٹیز تھی وہ بھی بیسکلی تو وہ پارٹ اوبجیکٹیو ریزولوشن کا ہی تھا تو جب آپ کو اوبجیکٹیو ریزولوشن اچھے والا سمجھ میں آ جائے گا تو ساتھ بی پی سی سمجھ لیں آپ کو یاد ہو جائے گا دین اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یہ میں جس طرح سے میں نے لسٹ بنائی ہے یہ اس کے اندر میں نے کوشش کی ہے کہ جو ٹائم لائن ہے وہ چلائی جائے ساتھ ساتھ یعنی پاکستان کے جو فورٹی سیون کے بعد آپ کے جو مین مین ایونٹس ہیں اور اس سے ریلیٹر جو کویسٹن ہے اس کو میں نے مائن میں رکھا تو بی پی سی کے بعد نمبر تھرڈ پہ جو ہے وہ پروڈا ہے یہ ایک ایکٹ پاس ہوا تھا بڑا ایمپورٹنٹ کویسٹن ہے فور مارکس کے لیے بہت زیادہ دفعہ جو ہے وہ ریپیٹ ہو چکا ہے نمبر فور کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہوگا ہواز محمد علی بوگرا یہ پرائم منسٹر گزرا ہے پاکستان میں اور ان کو دیکھیں گے ان کا ایک فارمولا تھا اس کو بھی ڈسکس کریں گے then اس کے بعد نمبر ففت کی بات کریں تو وہ آپ کے پاس کانسٹیٹوشنل کرائیسز ہے نائنٹین ففٹی فور تو نائنٹین ففٹی فائیو I believe کہ this is most important part of this section اس کو بہت اچھا طرح سے آپ نے تیار کرنا ہے یہ سیون مارکس کے لیے بھی بہت important ہے اور فور مارکس کے لیے بھی بہت زیادہ important ہے then نمبر سکس کی بات کریں تو again یہ ایک زیادہ repeat ہونے والا question one unit scheme یا اس کو one unit policy کہتے ہیں اور نمبر seven کی بات کریں تو اس کے اندر سیٹو اور سیٹو یہ ایک organization تھی اور نمبر eight پہ جو ہے وہ سینٹو ہے تو یہ دو organization جو ہیں وہ بھی یاد کرنی ہے اور اسی portion کے اندر ایک اور جو important task ہم نے کرنا ہے وہ کرنا ہے کہ factors that delayed constitution process of پاکستان تو اس کو کریں گے سو یہ آپ کا جو یہ والا unit ہے یا یہ آج کی ویڈیو ہے یہ سارے کا سارا ہمارا focus جو ہے ان چیزوں کے اوپر ہونا ہے سب سے پہلی چیز کی طرف آتے ہیں and that is آپ کو جو میں نے بتایا objective resolution 1949 12 March 1949 جو ہے پاکستان نے یہ جو پاکستان کی conscretant assembly ہے اس نے یہ پاس کیا اور یہ کیا تھا اس کا ایک historical background میں تھوڑا سا آپ کو سنا دوں سمجھا بھی دوں اب سین یہ ہے جا پاکستان بن گیا تو مسٹر محمد علی جینا جو ہے وہ چاہتے تھے پاکستان ایک proper ایک liberal state جو ہے اس کو سسٹم کو آگے چلایا جائے اور پاکستان کو ایک constituent assembly جو ہے وہ انہوں نے بنا کے بھی دی اور ان کو ایک task sign کیا جو first prime minister ہمارے تھے لیاقت علی خان ان کو task sign کیا گیا کہ آپ کیا کریں کہ پاکستان کا first constitution جو ہے وہ develop کریں اس کو جو ہے وہ اس کا ایک frame بنائیں اور وہ دیں لیکن unfortunately قائدی اعظم صاحب جو ہے ان کی early death ہو گئی 48 11 سپٹمبر 1948 ان کی death ہو جاتی ہے تو ان کی death کے بعد جو وہ assembly تھی انہوں نے بہت زیادہ time لگایا اور proper system جو ہے وہ delay کرتے گئے اور لیکن 12 مارچ 1949 کو وہ جو basic principal committee تھی اس کی کچھ recommendations کی base پہ 25 members تھے انہوں نے ایک document تیار کیا جس document کا نام رکھا گیا objective resolution تو میں اس کے کچھ main points یہ میں آپ کو سمجھا بھی دوں کہ کیا کیا چیزیں تھیں اس کے اندر کیا discuss کیا گیا یعنی اس کو objective resolution کیوں کہا گیا اس کے پیچھے جو پوری story تھی وہ یہ تھی کہ کچھ parts تھے جن کو future کا پاکستان بنا رہا گیا جس میں سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ جو sovereignty of state یعنی کہ sovereignty جو ہوگی یعنی کہ حکمیت جو ہوگی وہ اللہ کی ہوگی جس کے اندر democracy freedom equality tolerance social justice یہ سارا کچھ جو ہے according to اسلام ہوگا دوسرے نمبر پہ یہ کہا گیا کہ لوگوں کی جو life ہوگی وہ according to Islamic laws اسلامic principles جو ہے اس کے according follow کیا جائے گا نمبر تھرڈ پہ یہ point دیا گیا کہ religious freedom جو ہے وہ ہوگا ہر religious group جو ہے اس کو freedom دیا جائے گا then اس کے بعد جو ہے یہ کہا گیا کہ جی minorities جو ہوں گی یا جو پور طبقہ ہوگا وہ legally اور socially جو ہے وہ protected ہوں گے ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی injustice جو ہے وہ نہیں ہوگی fundamental human rights جو ہے ان کو guaranteed کیا گیا guarantee دی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ legal system کا یہ کہا گیا کہ legal system should be independent اور وہ اس میں کسی قسم کی کوئی government کی dependency جو ہے اس کے base پہ نہیں ہوگا یعنی وہ fully آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ independent دیکھا جائے تو پاکستان میرے خیال میں تو ان دنوں confused تھا ادھر سے جو ہمارے politicians تھے وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ایک republic بنے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے right wing یعنی یہ جو علماء کرام جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک Islamic state بنے وہی والا جو نعرہ تھا لے کے رہیں گے آزادی بن کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو یہ وہ جو چیز تھی جس کے اوپر پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ confused تھے کہ اب ان کی معنی یا ان کی معنی ادھر سے کہتے تھے republic بننا ہے اور ادھر سے کہتے تھے کہ نہیں جی Islamic بننا اب republic کے اندر تو law یہ کہتا ہے کہ republic کا مطلب ہے کہ ساری جنرل public کو دینی چاہیے لیکن ادھر ہم نے اور ہی سیٹ اپ بنا دیا خیار objective resolution آ گیا اور اس کا جو سب سے بڑا personally مجھے بڑا دکھ جس چیز کا ہوا وہ یہ تھا کہ ہمارا جو فرسٹ law minister جو گندر نارت منڈل ہندو تو انہوں نے پاکستان بھی چھوڑ دیا اور ریزائن بھی کر دیا تو یہ جو منورٹیز تھی ان کو لگا کہ یہ اب مولویوں کا پاکستان بن گیا قائدہ اعظم کا پاکستان آج کے بعد دفن ہو گیا برہل objective resolution آیا اس کا کوئی time frame بھی نہیں تھا کب implement ہوگا بڑا time لگ گیا اس کے بنانے کے باوجود بھی 9 years تک پاکستان اپنا constitution نہیں بنا سکا یہ first question ہے جس assembly جب بنائی تو ان کو یہ task sign کیا آپ کیا کریں گے آپ لوگ آپ بنا کے دیں گے تو انہوں نے کچھ ریکمینڈیشن دی اور ان ریکمینڈیشن کو ہی کہا جاتا ہے پہلے آئیں اور پہلے جو بی پی سی کی وہ objective resolution تھا اس کے اوپر اتنا زیادہ سمجھ ریکمینڈ نہیں کیا گیا پھر اس کے بعد خاجر ناظر مدین کی ہی command کے اندر second bpc جو ہے وہ آئی اور second bpc جو ہے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا کیونکہ second bpc کے اندر کہا گیا کہ جو language ہوگی وہ ہماری ہوگی اردو ہوگی اور ساتھ یہ کہا گیا کہ جو سیٹ کی ڈسپیریٹی جو تھی اس کے اوپر بھی یہ کہا گیا کہ جی ایک سیٹ کی جائیں گی لیکن جو پاکستان کے لوگ تھے وہ پاپولیشن وائز زیاد رکھنا ہے آپ لوگ نے 10 ملین پاکستان سے زیادہ تھے تو اس پاکستان کے لوگ جو تھے دیوار آن ایپی سیٹ پیریٹی یعنی دسٹریبیشن سے وہ خوش نہیں تھے تو اس وجہ سے بی پی سی ریپورٹ یا بیس پرنسپل کمیٹی جو تھی ان کی ریپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا گیا یہ آپ ہم آتے ہیں کوسٹن نمبر تھرڈ کی طرف میری لسٹ بہت اچھے طریقے سے یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر کبھی کنفیوز نہیں ہوں گے یوڈنی نمبر ٹویل پہ نمبر تھارڈ یہ پروڈا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ پہلے فول فارم اس کی دیکھ لیں پبلک اینڈ ریپریزنٹیٹیو آفیسرز ڈس کوالیفیکیشن ایکٹ یہ لیاقت علی خان کے دور میں شروع کیا گیا سسٹم اچھا تھا ایک ایکٹ اچھا تھا لیکن اس کا میس یوز کیا کیا تھا اس کو سمجھ لیں یہ کرپشن روکنے کے لیے تھا یعنی جو افیشلز ہوں گے یا چاہے وہ پبلک کے ہیں ریپریزنٹیٹیو بغیرہ جو ہوں گے ان کو کیا ہوگا ایڈ آف سٹیٹ کرپشن کی بیس پہ ان کو ڈس کر سکتا ہے اور ان کی انویسٹیگیشن ہوگی اگر کوئی شخص کرپشن کر رہے تو ہم اس کو ڈسمس کریں گے آپ کہہ سکتے ہیں آج کے دور کا نیب تھا تو برحل یہ چیز سٹارٹ کی گئی لیکن اس کا پاکستان میں میس یوز کیا گیا اور بہت سارے لوگ اس کا شکار ہوئے ہمیشہ اس کی کوشش کی جاتی تھی اس کو یوز کیا جاتا تھا جو پریٹیکل آپونٹس تھے ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے اس کا یوز کیا گیا جس کی وجہ سے اس کو کوئی اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جاتا اس کے بعد آتے ہیں محمد علی بوگرا محمد علی بوگرا پاکستان کا پرائم منسٹر اور اس سے پہلے کیا تھے یہ ایس اور ان کو پرائم منسٹر بنایا اور ان کو جب پرائم منسٹر بنایا تو اس سے پہلے خاجہ نازم الدین صاحب ہمارے پرائم منسٹر تھے تو پاکستان کو فوڈ کرائسز بیچ میں آیا تو اس کے اندر ملین ٹانز آف ویٹ مدد سے آئی پاکستان نے سینٹو کو جوائن کیا تو بھی ان کی مدد سے جوائن کیا پاکستان کے اندر جو کانسٹوٹوشنل ڈیویلیمنٹ ہوئی تو وہ بھی محمد علی بھوگرہ کی وجہ سے ہوئی پاکستان نے جو ایکنومک پلان تھا وہ بھی محمد علی بھوگرہ کی وجہ سے ہوا تو یہ محمد علی بھوگرہ کی کافی سرپسز ہیں اور انہوں نے کوشش کی کسی طرح سے جو آپ کے ثرڈ گورنر جنرل ہیں غلام محمد ان سے جان چھوٹے تو ان کے ملک میں جانے کے بعد پروڈا کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی اور اس کا شکار بھی ہو گیا اسممیل دسمس بھی ہوئی تو محمد علی بھوگرہ کا ایک 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 ایمپورٹنٹ ورک ہے تو ان کو کبھی اگنور نہیں کرنا یہ ویسے بھی آپ لوگوں کو پت ہونا چاہیے then اس کے بعد آتے ہیں question number 5 that is constitutional crisis 1954 اور 1955 مجھے لگتا ہے شاید یہی وہ topic ہے جو میرے بچوں کو سب سے زیادہ بھگاتا ہے unit number 12 سے ان کی جان جاتی ہے لیکن یہ اتنا مشکل ہے تو کوئی نہیں ہے تو بڑا آسان سا سمجھ سمجھنے کی کوشش کرتے کہ یہ constitutional crisis تھا کیا بھئی بات بڑی سیمپل سی ہے کہ پاکستان کے اندر جو constitution چل رہا تھا وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 ہی چل رہا تھا اور اس محمد کیا کرتے ہیں جناب کہ یہ ساری پاورز یہ اپنے پاس لانا چاہتے ہیں ساری پاورز کسی نہ کسی طریقے سے جو آئی انہوں نے اپنے آپ کو دے بھی دی تھی حالان کہ پاورز جو پارلیمنٹ کے پاس ہونی چاہیئے تھی اور اس وقت جو پرائیم منسٹر ان دونوں کے درمیان ایک کلیش آتا ہے گورنر جنرل اور پرائیم منسٹر کے درمیان گورنر جنرل کو فیر ہے کہ یہ پرائیم منسٹر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساری پاورز آپ جیسے جیسے کونسٹویشن کرائیس آپ کو ڈیٹ وائز یاد رکھنا ہے نائنٹین فیفٹی فور کی میں بات کر رہا ہوں جب غلام محمد آف کنٹری ہوتے ہیں تو بھوگرا کیا کرتا ہے اسمبلی کو پرسویڈ کرتا ہے کہ ہم جلدی سے لاؤ پاس کر لیتے ہیں اور اس کے آنے پہلے پہلے ہی سسٹم چینج کرتے تو کیا لاؤ چیزیں ہوں گی جو سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ جتنے بھی منسٹرز ہیں انکلوڈنگ پرائم منسٹر وہ سارے کے سارے اسمبلی کے اندر آزر ہوں گے اور ساتھ یہ کہا گیا کہ اسمبلی کے جو میمبرز ہوں گے کیابنٹ کو آج کے بعد صرف یہ ہی اپروف کریں گے بات بھی اچھی تھی اور ساتھ یہ جو سب سے اچھا پوائنٹ لگا وہ یہ تھا کہ گورنر جنرل جو ہے وہ صرف منسٹر سے ایڈوائز لے سکتا ہے اس کے لاؤ اس کے پاس پاس کوئی پاورز نہیں ہوگی اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ کوئی بھی کیابنٹ سے باہر کوئی بندہ جو یعنی جو میمبر اسمبلی میمبر ہوں گے یعنی آپ عام لفظ میں سمجھ لیں پولیٹیشنز کے بغیر کوئی اور بندہ جو ہے وہ کیابنٹ کا پار نہیں بن سکتا لیکن ایسا ہوتا نہیں تھا پاکستان کے اندر شروع سے یہ رہا کہ باہر کے لوگ جو ہیں ان کو بھی کیابنٹ کا میمبر بنایا جاتا تھا خیر 15 منٹ کے اندر اسمبلی نے اس چیز کو پاس بھی کر لیا اور پروڈا ختم بھی کر دیا گیا اب کیا ہوا جی غلام حمد صاحب جب واپس آئے میرے ساتھ درگھٹنا ہو گئی یہ میں اس کے اوپر پھر تماشا یعنی یہ پاکستان نہیں تھا کوئی بنانا ریپبلک بن گئی تھی یہ ٹگ آف وار تھی گورنر جنرل اور پرائم منسٹر ہم بیچ میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے کہ یہ ہو کیا رہا یہ کون یہ کیا تماشا ہے خیر اس سارے سیچویشن کے اندر ایک بیچارہ ہمارے شریف سے نام بھی مولوی تمیز الدین سپیکر تھے اسمبلی کے انہوں نے جب یہ دیکھا ساری سیچویشن کو سندھ ہائی کورڈ تھا اس پہ گئے سندھ ہائی کورڈ نے تمیز الدین کے ہاتھ میں فیصلہ دے دیا لیکن جب غلام محمد کو پتا چلا جو چلے گئے سیدھ فیڈرل کورڈ کے پاس اور فیڈرل کورڈ نے پھر غلام محمد کے ااتھ میں فیصلہ دے دیا لہذا وہ اگین بات اور پاکستان تماشے دیکھتا رہ گیا ہم نے دو سال 54 اور ان تماشوں میں گزار دی ادھر ہمارے جناب انڈیا جو نیبر کنٹری تھی وہاں پہ ایک پرائی منیسٹر چلا رہا تھا وہ بچارہ کہنے لگ گیا اتنی پاکستان کے پرائی منیسٹر چینج ہوتے ہیں یہ کر کیا رہے ہیں لیکن ہم اس ڈراموں میں لگے رہے اور پاکستان کا قیمتی دو سال وہ ویسٹ ہو گیا یہ پاکستان کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے تو کہتا ہوں وہ یہ تھا جو یہ یاد رکھ گیا یہ ہمارے فرسٹ پریزیڈنٹ اور فورت گورنر جنرل آف پاکستان سکندر مرزا انہوں نے آکر یہ انٹرو دیو پولی سی بھی اس کو کہہ دیں بسیکلی بات یہ تھی کہ پاکستان اور ویسٹ پاکستان جو دو ہمارے یونٹ تھے اس کے اندر جو ویسٹ پاکستان تھا وہ فور پرومیس تھے اور ٹین پرنس پرنس تھے جن سے مل کے ویسٹ پاکستان بنا ہوا تھا اور ایس پاکستان ڈاکا اسام وغیرہ یہ سارا سیٹ اپ یہ چلا ہوا تھا ایک چیز جو میرے بچوں کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ ٹین مل پاکستان کی وہ زیادہ تھی خیر اب یہ سکیم کیا تھی سارے پرومیس ختم کر دی جائیں اور دو یونٹ بنا دی جائیں ایس پاکستان ایک یونٹ ہو جائے ریالیٹی اس سے ٹوٹل ڈیفرنٹ تھی ٹیکس بک سے تھوڑا سا معذرت کے ساتھ معاشرت علوم یا پاکستان سٹیڈی سے انتہائی معذرت کے ساتھ ایکچوال چیز جو تھی وہ بلکل یہ نہیں تھی ایکچوال چیز یہ تھی کہ ہمارے جو ایس پاکستان کے لوگ تھے وہ ہم سے پاکستان زیادہ تھے اور جو ہمارے ایڈمیریسٹریٹر یا پولیٹیشن جو تھے جو ڈومینیٹ کرنا چاہتے تھے پاکستان کے اوپر یا کربی رہے تھے دی ور فرام ویسٹ پاکستان اب ان کو ڈار یہ تھا کہ ایس پاکستان کا انفلینس جائے ان کے جو پولیٹیشن ہیں ان کا انفلینس بڑھتا چلا جا رہا ہے اور پوپولیشن بھی زیادہ ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں فیوچر کے اندر یہ ہو کہ جتنا انفلینس ہے اس کی بیس پہ وہ کہیں ڈومینیٹ نہ کرنا شروع کر دیں تو اندر جو پیٹ کا مروڈ تھا وہ یہ تھا کہ ویسٹ پاکستان کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا ایس پاکستان کو دھکیل نہ چاہ رہا تھا پیچھے کرنا چاہ رہا تھا تو ہم نے کیا کیا یہ ایک ون یونٹ سکیم انٹریڈیوز کروائی تاکہ ہم کیا کریں گے ایک جیسے ہو جائیں گے اور جو ٹوٹل سیٹس ہیں ان کو ایک دیسٹریبیوٹ کیا جائے گا تو اس کے لیے اس سکیم کو دونوں سائیڈ کی اوپر فلی طور پر کریٹی سائز کیا گیا اس پاکستان کے لوگوں نے اس کو بلکل بھی ایکسیپٹ نہیں کیا اور ویس پاکستان کے لوگ انہوں نے اس کے اوپر اٹھانا شروع کر تھی خاص طور پر جو ڈومینیٹ کرتے تھے بڑے پرومیس پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں اور اس سے پنجاب سے باقی پرومیس خوش نہیں تھے تو یہ پرومیس سکیم کے اندر آتی ہے یہی سکیم تھی جس کو آپ اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا اس کے بعد نیکسٹ کویسٹن کی طرف ہم آئیں نمبر سیون جو میں نے آپ کو لسٹ بتایا ہے دونوں کو کٹھا دیکھ لیتے سیٹو سینٹو آرگنائزیشن تھی پاکستان نے ان کو بلوک بنے امریکہ یہ چاہتا تھا کہ پاکستان ان کا بلوک بنے ساتھ ساتھ انڈیا کو بھی لینا چاہ رہے تھے تو پاکستان یہ تو فورن یو ایسے کا بلوک بن گیا صرف یہ بننا ہی نہیں اب یو ایسے یہ چاہ رہا تھا کہ کسی طرح سے جو ساؤوٹ اسٹیشن ہیں ان کو کیا کیا جائے ان کے اندر جو کیپیٹلیزم اپروچ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پریویل کیا جائے اور وہاں پہ کمیونیزم سپورٹ یعنی رشیہ کا کنٹرول اس کا جو انفلینس ہے وہ کم کیا جائے تو پاکستان اس میں اہمی پرائی شادی میں دلہ بگانہ بن گیا اور ہم نے سیٹو کو بھی جوائن کر لیا سینٹو میں یہ تھا کہ وہ جو سینٹرل ایشن سٹیٹس تھی ان کو روکنا تھا کس سے روکنا تھا کپیٹلیزم جو ہے وہ پریویل کرنا تھا اور کمیونیزم جو ہے اس کو روکنا تھا تو ہم اس کے اندر بھی جناب بیچ میں گھس گئے اور ہم نے دونوں کو جوائن کر لیا آپ کے سامنے ہے بھی سی دیکھ بھی لیجیے گا اور غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ ہم اس کے اندر نیوٹرل نہیں رہے انڈیا نیوٹرل رہا میں پرسنلی اگین آپ کو یہ بتا دوں کہ کشمیر کا ایشو جو ہے یہ ہمارا سالو ہو جاتا کیونکہ نیروہ وہاں پہ تیار بیٹا ہوا تھا پاکستان اس کے ساتھ پرپر ایک پلان بنا کے گئے تھا اور پلان یہ تھا کہ کشمیر کا ایشو پرمننٹ سالو کریں گے چناب ریور کے ایک فامولہ بنایا جا رہا تھا اور کشمیر کو ہم نے سالو کرنے بلکل قریب پہنچ چکے تھے لیکن سیٹو سینٹو جوائن کر کے بڑا بلندر کیا انڈیا کو لگا کہ اس سے پاکستان کو ملیٹری ایڈ ملے گی اور پھر وہ ہمارے اوپر اس کا یوز کرے گا لہذا انہوں نے اس فیر سے اس در سے کشمیر سے سٹیپ ڈاؤن ہو گئے اور ہمیں بلکل آئیسولیٹ کر دیا گیا لیکن ہم نے بہت بڑا بلندر چونکہ ہم نے کرنا تھا ہم نے تو ایسی کام کرنے تے شروع سے کرتے ہی چلے آ رہے ہیں تو یہ ہوئے ہم سے آخری پارٹ آج کی اس ویڈیو کا کونسٹوٹوشن جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کونسٹوٹوشنل یہ جو کرائیسز ہوا یا جو کونسٹوٹوشن پاکستان کا ڈیلے ہوا کس بیس پہ سیمن مارکس کے لیے آجاتا ہے کہ فیکٹرز کونس ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کا کونسٹوٹوشن جو ہے وہ ڈیلے ہوا تو سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ یہ تھا کہ ارلی ڈیتھ آف محمد علی جنہ اور ساتھ میں جو پرائیم میریسٹر آف پاکستان ہیں ان کی ارلی ڈیتھ یہ سب سے بڑا فیکٹر پھر پاکستان اس کے اندر بیزی رہا تو کونسٹوٹوشن نہیں بنا سکا اس کے بعد اگر ہم بات کریں نمبر تھرڈ کی طرح تو یہ جو ابجیکٹیو ریزولوشن پاکستان نے پاس کیا تو اس کے اندر کوئی ٹائم فریم نہیں تھا اور اس کو بتایا بھی ہے پھر بیسک پرنسپل کمیٹیز جنہوں نے ہمیں کونسٹوٹوشن بنا کے دینا تھا تو جو ریپورٹ تھی ان کو بھی ریپورٹ ریپورٹ ہو گئی کسی کی اوپر ہماری کنسنسز نہیں ہوا اس کے علاوہ پاکستان میں فوڈ کرائیسز آگیا پاکستان میں دراؤڈ فیمائن وغیرہ چیزیں چلتی رہی ہم نے اپنے پرائیم منسٹر بیچارے کا پیٹ بہر نکل ہو گئی خاجہ نازم و دین کی بجائے حازم و دین کہنا شروع ہو گئے اور ہم نے اس کے اندر بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کر دیا اس کے علاوہ جو ہے مائنورٹی کا بھی پاکستان کو رہا ساتھ کچھ کمیونل چیزیں پراپر اس کرائیسز کو جو ہے وہ مینج نہیں کر سکا اور زیادہ ڈیلے جو ہے وہ شروع ہو گیا پھر ہم نے جو تاگ آف وار بیٹوین گورنر جنرل اور پرائیم منسٹر یعنی کہ جو کونسٹویشن کرائیسز پاکستان کا ہے 54-55 یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا جس کی وجہ سے ڈیلے ہونا شروع ہو گیا پھر پرسنل بات یہ تھی کہ جتنے بھی پولیٹیشن تھے سارے 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 سمجھ لیں آرسٹوکریٹ نکھٹو نکمے ٹائم ویسٹ کرتے رہے اور پھر وہ دن آیا کہ اب جی آگئے یعنی ساری سمجھ سمجھ گئی ہوں یس ارمی مرشل لگا اور تب جا کے سسٹم رکھا اور پھر دس سال تک ایک سمجھ رول پاکستان کا ملیٹری ڈکٹیٹر کے اندر چلا گیا تو یہ سارے وہ پروبلم ہیں جس پاکستان گزر جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر نہیں ہوئی نائن جیئرز لگ گئے ادھر جناب کہنے پہ لوگ مجبور ہو گئے کہ اتنی تو مہد ہوتی ہے چینج نہیں کرتا جتنے پرائی منسٹر چینج کیا جاتے ہیں پاکستان کے اندر سو یہ آج کی ویڈیو تھی آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی سیکنڈ ویڈیو کو ضرور آپ نے دیکھنا ہے اور اپنا سیکنڈ پورشن کریں گے یعنی وہ پرسنیلٹی جن کو میں نے ڈسکس کیا اور پھر اسی طرح سے تھرڈ ویڈیو اس کے اندر اپنا ایوب خان کو دیکھیں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ